اسلام علیکم خوش آمدید امیدیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ کی دعاوں کے ساتھ میں لائیوں کھانا بنے آسان میں ایک اور نئی ریسپی جس کا نام ہے عثمانیہ ریسٹرون کی سٹیم روز چکن تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف سٹیم روز چکن میں جن چیزوں کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میں نے ڈیڑھ کلو چکن لیا ہے جس کے میں نے آٹھ پیس کروائیں اور اس کے ساتھ ہی اب ہم چلتے ہیں مسالوں کی طرف ایک عدد لیمن لیں گے جس کا جوس میں نے نکال لیا ہے ڈیڑھ چائے کا چمچ میں نے نمک لیا ہے آدھا چائے کا چمچ سفیز زیرہ بھناوا کٹا ہوا آدھا چائے کا چمچ کالی لال مرچ پسیوی دو چائے کی چمچ پسیوی لال مرچ ایک چوتھائے چائے کا چمچ ہم زردے کا رنگ لیں گے ایک چائے کا چمچ بھر کے لہسن ایک چائے کا چمچ بھر کے ادھرک پساوہ لیں گے ایک چائے کا چمچ ہم لیں گے گرم مسالہ چار کھانے کے چمچ میں نے لیا ہے سرکا اور اس کے ساتھ ہی ہے چار کھانے کے چمچ دہی سات عدد میں نے لیا ہے آلو بخارے جس کو میں نے گرم پانی میں بھگو دیا ہے ایک چائے کا چمچ میں نے چینیس نمک لیا ہے آدھا چائے کا چمچ میں نے سابت دھنیا جس کو بھون کے پھر کوٹ لیا ہے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرح سب سے پہلے میں چکن میں یہ سرکا ڈالوں گی اس کے ساتھ ہی یہ نمک شامل کریں گے اب میں اتنا پانی ڈالوں گی کہ چکن ڈپ ہو جائے آدھا گھنٹے کے لیے ہمیں اس میں بھگو کے رکھنا ہے اچھی طریقے سے ڈپ ہو جائے اتنا پانی ڈالیں یہ دیکھیں اچھی طریقے سے چکن ڈپ ہو گیا ہے اس کو آدھے گھنٹے تک ہم رکھ دیں گے اور اس کے بعد کرتے ہیں اگلا پروسس اس طرح کور کر کے ہم چکن کو آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے یہ آلو بکھا رہے ہیں جو میں نے نیم گرم پانی میں بھی گوئے تھے یہ دیکھیں اس کی اب پھول گئے ہیں یہ آرام سے نکل آئیں گے اس کے بیچ نکال کے میں اس کو جوسر میں بلینڈ کروں گی کیونکہ یہ بھی مسالے میں ہمیں مکس کرنا ہے ہم نے چکن کو سرکے اور نمک کے پانی میں ڈپ کیا تھا اس کو آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے ہم یہ پانی پھینک کے اس کے اندر پھر ہم مسالہ لگائیں گے اب میں سب مسالوں کو شامل کروں گی سب سے پہلے ڈالوں گی اس کے ساتھ ہی ڈلے گی دہی زردے کا رن زیرہ گرم مسالہ اور یہ آلو بکھارے کا پیسٹ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ میں اس کی بیچ نکال کے اس کا پیسٹ بناوں گی یہ پیسٹ کے شامل کریں گے کالی مرچ چاٹ مسالہ سب دھنیا بھناوا کٹاوا چائنیز نمک لال مرچ لیمان جوز ہمیں سب مسالوں کو اچھے طریقے سے مکس کرتی ہوں ہمیں سب مسالوں کو اچھے طریقے سے ہمیں سب مسالوں کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے تین گھنٹے تک ہمیں یہ مسالہ لگا کے رکھ دینا ہے تین گھنٹے کے بعد پھر ہم اس کو سٹیم پہ رکھیں گے سب مسالوں کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے یہ میں نے آپ بھی کٹ پہلے لگائیے اس کے بعد مسالہ لگائیے گا ٹھیک ہے جی تو میں نے ایسی اس کو مسالے لگے میں ہی میں نے اٹھا کے اس کو اس طرح کٹ لگا دیا ہے تو آپ کٹ لگانے کے بعد پھر مسالہ لگائیے گئے دیکھیں کٹ لگے ہوئے کچھ پہ کچھ میں نہیں لگا تھا تو وہ میں نے ابھی لگا دیا ہے آپ کو بتانا بھول گئی تھی اب اس کو ہم تین گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تین گھنٹے ہو چکے ہیں اب اس کو ہم سٹیم کے لیے رڈی کریں گے میں نے پانی جو ہے گرم رکھ دیا ہے سٹیم کا پانی میں نے گرم رکھ دیا ہے اس کی آنچ کو کریں گے اور مزید تیز کیونکہ تیز آنچ میں ہم کو بیس منٹ تک اس کو سٹیم دینا ہے اس طرح کی اگر آپ کے پاس چھنی ہو اس طرح کی چھنی رکھیں اور پھر ہم یہ سب رکھتے جائیں گے چکن کے سارے پیس اس طرح رکھیں گے اور اس کو آپ کر دیں گے کور رانچ پھل ہے اور یہ سٹیم ایک دم پھل آنچ میں ہی ملے گی بیس منٹ تک آپ کا چکن ریڈی ہو جائے گا سٹیم اچھی طریقے سے اس کو چکن کو گلا دیں گے پندرہ منٹ کے بعد ہم چک کریں گے یہ دیکھیں کتنا مسالہ خوشکونا شروع ہو گیا ہے اس کو تھوڑا سا اکر نیچے کریں گے تاکہ یہ پلٹ جائیں آرام سے اس طرح ہلکے 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 آنچ سے کپلٹا لیں تاکہ یہ دوسری طرف سے بھی اچھے طریقے سے سٹیم ہو جائے یہ دیکھیں کس طرح مسالہ خوشکونا شروع ہو گیا ہے اس کو دوبارہ ہم پندرہ منٹ اور اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے پندرہ منٹ کے بعد انشاءاللہ یہ تیار ہو جائے گا اب دس منٹ کے بعد دیکھتے ہیں یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب آنچ کو کرتے ہیں بند اس کو کرتے ہیں فرائی سٹیم روز نکال لیں اب اس میں میں کون فلور فرائی کرنے سے پہلے کون فلور ڈالیں اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک چائے کا چمچ میں پانی میں ڈالوں گی اور آدھا چائے کا چمچ نمک میں یہ اوپر ڈالوں گی اب میں فرائی کے ٹائم پہ ہے ٹھیک ہے جی اور کون فلور ڈالیں گے اس کی مسالوں پہ اچھی طریقے سے اس طرح کر کے ڈالیں جب آپ فرائی کریں گے تو اس کا مسالہ بلکل بھی نہیں ہٹے گا ہم اس کو پہ لیتے ہیں ہم اس کو پہ لیتے ہیں ہم اس کو پہ لیتے ہیں اچھی طریقے سے جہاں جہاں مسالہ لگا گا ہم کون فلور کو اچھی طریقے سے لگائیں کیس کے بعد یہ کرسپی ہو جائے گا اس کو مسالہ ہٹے گا نہیں اوئل گرم ہو چکا ہے فوز تیز آنچ پہ اوئل نہیں رکھیں گے اب اوکیک پیس کر کے ڈالتے جائیں گے دو سے تین منٹ پھائی کرنا ہے کے بعد بس ہم لکار لیں گے ہمیں پھائی ہو گے ہمیں پھائی کریں ہمیں پھائی کریں مسالہ نہیں ہٹا ہے ملتے ہیں سٹیم روز چکن تیار ہے یہ دیکھیں کس قدر لذیذ ٹیسٹی آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ سٹیم روز فرائی ہو کے بھی بہت زیادہ یہ دیکھیں ٹرائی ہے اتنا آئل نہیں ہے بہت زبز بنتا ہے اپنے بچوں کو ضرور بنا کے کھلائیں میں آپ کو ہر ریسپی اس لیے گھر کے سامان کے ساتھ دیتی ہوں کہ آپ گھر کے ساتھ چیزوں کے ساتھ گھر کے مسالوں کے ساتھ بنائیں ساف ستری چیز اپنے آپ بنا کے بچوں کو بھی کھلائیں خود بھی کھائیں کیونکہ ہمارے اپنے ہاتھ کی چیز بنیوی ہمیں بہت ہی سہت مند کے ساتھ ساتھ ہمیں سکون بھی دے گی کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی چیزیں کھلا رہے ہیں پلیز میری ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بولیں تاکہ میری تمام نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں انشاءاللہ ایک اور پھر مزیدہ ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ